پچی سال دی جوانی میرے آقا علیہ السلام دی چڑھ دی جوانی ربِ آپ قسم کھاوے ہو دی چڑھ دی جوانی دی مکہ دے اندر ایک عورتیں جدہ نام خدیجت الگبرائی اتنی امیر عورتیں کہ لوگوں نے ملکہ مکہ کے اندر جتنی دولت سارے مکہ دے امیران تے چودریان کھولے اس سارے اندر دولت کٹھی کریے تے خدیجہ دے کلی دی دولتوں نہ سارے اندر دولتوں زیادہ آئے تجارت دے کاروبارے اما خدیجہ فرما دیئے کہ میری پہلی شادی پچی سال دی عمر چکو یا بائیس سال دی عمر چکو آپ فرما دیئے میرے پہلے شوہر انتقال کر گئے انہاں بچوں بھی میرے دو بچے آپ فرما دیئے میں پھر ایک تاجہ دینال شادی کی تھی وہ بھی فوت ہوگئے انہاں بچوں بھی اللہ نے ایک بیٹی عطا دیتا حضرت اما خدیجہ فرما دیئے کہ میں پچی سال دی عمر بچ دو مرتبہ بیوہ ہوگئے توجہ پچی سال دی جوانی دولت بھی شمار بھی شمار بھی شمار اور ارادہ کی تا کہ اللہ نے میں نے جڑی اولاد عطا کی دیئے میں بس اس اولاد انہوں پالنگی تجارت دا کاروبار کر رہی ہیں اپنے بچے انہوں پال رہی ہیں آپ فرما دیئے ہیں گزر دیا گزر دیا میری عمر چالیس سال ہوگی اما خدیجہ دیئے عمر مبارک جدو چالیس سال ہوئی آپ فرما دیئے ہیں ایک رات میں ستی تیئے میرے مقدر جاگت اما خدیجہ تلکوبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا دا ایک چاچے دا پتر جدہ نام ورکہ بن نوفل یہ ورکہ بن نوفل او شخصیت ہے کہ جدو لوگ پتہ دی پوجا کر دے سان حضور دیامت تو پہلے یہ عوضو بھی اللہ دی عبادت کر دا یہ آسمانی کتابان دا عالم بھی سیوی تھی ان مکہ شریف دے باہر ایک ککھان دی کلی فالہی کہ اس کلی دے اندر اللہ دی عبادت کر دا سی اما خدیجہ فرما دیا نے کہ اوچوں کے بڑا عبادت گزار سی آپ فرما دیئے ہیں خدیقہ دے میرا دل بے چین ہونا حضرت اما خدیجہ نے ورکہ بن نوفل دیو ککھان دی کلی چھے چلے جانا کہ ورکہ بن نوفل نے اٹھ کے کہنا میری باجی خدیجہ آئی آپ نے قریب بیٹھ کے فرمانا اے ورکہ بن نوفل آج میرا دل بڑا بے چین ہے منو اک کلام سنا جڑا اللہ نے اپنے نبیاں تے نازل کی تے ورکہ بن نوفل نے حضرت اما خدیجہ تلقبرانو قد ترات دی تلاوہ سنانی قد زبور دی قد انجیل دی تلاوہ سنانی اما فرما دیا نا کہ میں دلوں اللہ دا کلام سننا تو میرے دلوں قرار تے چین آ جانا اما خدیجہ فرما دیا نے ایک دن ورکہ بن نوفل آسمانی کتاب پڑھ کے کہنے لگے باجی خدیجہ آج میں تلقی رازلی قلب سناوا اما فرما دیاں بے ورکہ سناتے کہنے لگے باجی خدیجہ آج اٹھ کے اللہ نے آسمان تو کتابہ نازل کی تیا نا اینا کتابہ چا لکھے کہ او سامنے جڑا دو پہاڑا دے درمیان شہر مکہ اینا اینا کتابہ چا لکھے کہ اس مکہ شہر چھے اللہ دا ایک آخری نبی آوے گا پہلی بار اما خدیجہ دے کنہ دے بچ کیسے آخری نبی دا ذکر آگیا اما خدیجہ فرما دیاں نے میں ورکہ بن نوفل کو نے سنیا کہ اس مکہ کوئی آخری نبی اللہ دا آوے گا آپ فرما دیاں وقت تو گزر دا جا دیا گزر دا جا دیا اما خدیجہ فرما دیاں نے کہا رات میں ستی میرے مقدر جا کے پہنے فرما دیاں میرے خوابج میں بیکنیاں آسمان تا سورج ٹھٹکے میری گھوٹی چی آگیاں فرما دیاں میں بینکے حیران رہ گئی اس سورج دی روشنی مشرک جو بھی جا رہی مغرب جو بھی جا رہی اما خدیجہ فرما دیاں میں ٹرکے اٹھ گئی فرما دیاں میں ٹوری ٹوری برکہ بین نوپا دے کھول آئی برکہ اٹھ گھڑا یوں گیاں دے کہنے لگا میری باجی خدیجہ آئی ہے ناؤں جوانو یا ما خدیجہ فرماوں لگیاں بے برکہ میں آج بڑی پرنشان آؤں میں آج خواب دیکھے آئے آسمان تا سورج ٹھٹکے ہیں آنکے میری گھوٹی چھٹکے پہ آئے او دی روشنی مسرک جو بھی جا رہی مکرم جو بھی جا رہی برکہ بین نوپا لوٹ کے کھڑا یوں گیاں اپنے کمرے چھپا رہے آئے آئے تے کہنے لگا باجی خدیجہ آئے تے اپنی خواب دی تبیر سننیاں تے سون فرماوں لگیاں میں برکہ سنا آؤں تے برکہ کہنے لگا باجی خدیجہ آؤں یاد کر میں تیرے ناؤں ایک نبی دیاں گلان کر دا رہے آؤں فرما دیاں میں برکہ میں نوی آؤں دے فرماوں لگیاں عرض کر دینے برکہ میں اکھے آؤں باجی خدیجہ آؤں تے رے خواب دی تبیر ہے بین او جڑا نبی آؤں آئے او آسمان نبوبہ تا سورج ہوئے گاؤں ایک دین گودی تیری ہوئے گی تے جو نبی لے دی آئے ہوئے گاؤں تے لوہاں مشرکت بھی جان گیاں مگرہ بیچ بھی جان گیاں یاد کریں یاد کریں یاد کریں یاد کریں توجہ ہے جو اچھا بولے آجا ورکہ بن نوپل کہنے لگا او 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 جڑا نبوبہ دا سورج ہے نا انہ تیرے بیڑے چو تلو ہونا تیرے بیڑے چو تلو ہوئے گا بڑا قرآن بھئی سنو پہلے قرآن تے فرمیا محمد بخش دا قرآن تاکہ تو انو گل پکی ہو جائے کہ جڑا اما خدیجہ نے خواب بکیا سی ہو کیوں ساچے اللہ نے بھئی قرآن چاپنے محبوب نو سورج فرمائے 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 ورکہ بن نوپل نے خواب دی تبین بھی یہ دسیر اللہ نے برمایا یا ایوح النبیو انہا رسلنا کساہدوں وہم بسیروں ونذیروں ودعیاً الاللہ ہی بی اذنہین وفیر آدم منی اللہ فرمائے اللہ فرمائے میرا محبوب سراج منیرہ اوہ سورج جیڑا آپ بھی چمک دے جیڑا نال لگ دے ان بھی چمکا دے ان بھی چمکا دے ان سراج منیرہ کہندنے تیمیہ صاحب رحمت اللہ اللہ فرمائے دنے سورج وانگا چلو ایتھے نہ بولو سبحان اللہ مگر میرے پا نہیں اکبر گھار جا کے ضرور بولے آج بولے آج کیونکہ توسری دے گھروں ہی صلاح کر کے ہوں دے نو اجاسی صاحب ٹل لالا میں نہیں بولا جیڑے بغیر صلاح دے جیڑے بولو سبحان اللہ مگر نیہ صاحب رحمت اللہ اللہ فرمائے دنے سورج وانگا نورانی متھا نظر نہ کی تھی جاوے جے پتھر دل بالا تک تے اکھی پانی آوے جے پتھر دل والا تک اکھی پانی آوے سورج وانگ نورانی متھا نظر نہ کی تھی جاوے اما خدیجہ فرما دیا نے میں نے ورکہ بن نوفہ نے جدو اتبیر دسیت میں حیران ہوئی انہوں نے میری عمر بھی چالیس سال ہوگئی تے عجیبی کو مرد میری زندگی چھ آوے گا آوے گا آپ فرما مو لگیاں کہ ورکہ بن نوفہ نے منوں کو نو ہی جی امید دینا دیتی ادھر مکہ ادھر مکہ کافی راندہ ایک سلانہ میلا آگیا اما خدیجہ فرما دیا کہ مکہ المکرمہ دے لوگ میلا منا رہے رواج ایسی کہ عورتان باپ پردہ قریش دیاں عزتدار عورتان باپ پردہ بیت اللہ شریف دے ویڑے چھو بیٹھ دیاں تے باہر کافر میلا لگا دے اما خدیجہ فرما دیاں کہ اس رواج دے مطابق میں بھی عورتان بیچ بیٹھیں مدینہ دے کہ یہودی آیا انہیں قابضہ تواف کیتا تے قابضہ تواف کر کے نا تے عورتان والوں نے چہرہ کیتا تے یہودی کہنے لگا اے مکہ دیاں شورف آ دیو عورتو بہوو تے بیٹیو ایک میری گلی یاد رکھے آجے میں مدینہ دے یہودیاں تے ساڑییاں آسامانی کتاباں چڑھ لکھ لیا ہے کہ تو ہار نے اس مکہ دے اندر اک اللہ دے نبی پیدا ہوگا یہودی کہنے لگا تو ہار نے جس عورت کو نکار دے پیغام بھیجے انکار نہ کرے آجے اما خدیجہ فرما دیا نے پردے دادور سے واہ حیاء عزتدار امیر گھرانے دیا اور تاں کچھ کواریاں بچیاں بھی انہاں کواریاں بچیاں نے پتھر اٹھا کے اسی یہودینوں مارے کہ انہوں حیاء نہیں آ رہی کواریاں بچیاں دے سامنے انجدی گل کر دے آپ فرما دیا آپ پتھر مار رہی ہیں تو میں سوچی کر گئی کہ گل ای بھی ہوئی کر رہے ہیں اما خدیجہ فرما دیا انہوں نے میری امید دا اندر رانگی کو جہور ہو گیا لطف باری بات دے ادھر اما خدیجہ تلک برا فرما دیا میرے بھائی دی شادی ہو گئی کہ شادی کے دینل ہوئی میرے نبی دی سکی پپو حضرت صفیہ دینل اوہ حضرت صفیہ جیدہ بچپن تو میرے نبی نل بڑا پیار ہے اے اوہ حضور دی پپو حضرت صفیہ نے جیڑیاں فرما دیا جیدہ بارہ ربیوں لول دے دن حضور پیدا ہوئے تھے میں بھی آئی کہ آکے میں بیکھے کمرے چھ دیوہ پہا بھلے کہ دیوے دی لو نظر ہی ناوے جدر وکھا چانن محمد دی نظر پہ آیا ہوں دا سی اوہ حضور دی لادلی پپو حضور دی پپو دی شادی اما خدیجہ تلک برا دے بھائی نہ لہو گئی حضرت صفیہ تے حضرت اما خدیجہ نے جدو کدے کدے کٹھیاں بیٹھنا نا تے اما خدیجہ دی بھابی تے حضور دی پپو حضرت صفیہ نے کہنا خدیجہ زمانے جو بڑے بڑے سونے ہیں پر میرا ایک بطیجہ ہے کوئی سونے بڑے سونے ہو دا نام محمد صلی اللہ پہلی بار اما خدیجہ دے کرنا چھ حضور دا نام بھی آگیا میاں صاحب فرما دے نے جو کسے دا عاشق ہوگے گالو اسے بھی کر دا سو سو مکر بہانے پا کے مرنے اوہ دے مردہ حضرت صفیہ نے حضور دا پیار بڑا سی پپو نے جدو بیٹھنا گلہ ہی حضور دیاں کر لیا ان اما خدیجہ دے قول ذکر حضور دا چھڑ گیا ایک دن حضرت صفیہ آئیاں تے ویکھیا تھے حضرت اما خدیجہ بڑی پریشان صفیہ پر ماما لگی ہے خدیجہ کیوں پریشان ہے اما خدیجہ کہہ لگی ہے صفیہ تے نقید ساں ہے تے میں بیوہ ماں جوانی چی بیوہ ہو گئی دولت بھی اللہ کریم نے بڑی عطا کی تھی کہ اوہ ویکھ میرا تجارت دا کافی لہ ملک شامل چلے اتنی منوں اللہ نے دولت عطا کی تھی جتنا تجارت دا سامان سا اور عرب دے تاجران دے میرا کلی دا سامان اس تو زیادہ ہے تے اج سوچ رہی ہے کہ دے میرا کو پتر جوان ہوں دا میرا کو شہر ہوں دا میرا بھی کو مرد ہوں دا میرا بھی سامان کوئی بیچ کے ہوں گا تے میں کسی دے بروسہ بھی نہیں کر دی اے تھے سارے چورتے ڈاکوتے اچھکے کٹھے ہوئے نے ابو جاہزتے ابو لہب برگے تے میں کیا نہیں ہے کچھ دیانت دار ملے میں بھی انہوں اپنا سعودہ دے کے بھیجا میرا بھی بیچ آوے حضرت صفیہ جلدی جلدی بول کے فرما ہوا لگئے خدیجہ ایک دیانت دار نو میں بھی جانا نہیں ہوں اما خدیجہ جٹ پل گوڑیوں کون ہیں تے صفیہ فرما ہوا لگئے ہیں میں تینوں اپنے کبتیجے محمد دا ذکر سونا نہیں ہوں یہ تینوں مکہ دے لوگ تاہرہ کہن دینے نا پاک عورت جد لوگ عورتانو بیچ دے سان اس دور چوئی لوگ خدیجہ نو تاہرہ کہن دے سان پاک عورت حضرت صفیہ کہن لگئے تینوں لوگ تاہرہ کہن دینے تینوں لوگ تاہر بھی کہن دینے سادیب بھی کہن دینے تین امین بھی کہن دینے اما خدیجہ فرما دیا اچھا ہے ذرا بلاؤنا محمد نو ادھر حضرت صفیہ نے پیغام بیجیا حضور نو کے ذرا خدیجہ نے محالے چاہے آنے چاہے نبی کریم ٹولے ٹولے آ رہے اما خدیجہ نے درمیانے چک پردہ جالی دار لٹکا لیا اما خدیجہ نے ایک بچپندی سہیلی ہے جیدہ نام نفیس آ انہوں بھی قریب بٹھا لیا کملی والے جدو پہلا قدم محالے چرکھے تھے اما خدیجہ فرما دیا میری نگاہ جدو حضور دے چہے رہے تھے پہینا کہ میں نو خواب والا سورج محمد مطحی چھوکتا نظری پہ آیا ہوئے اما خدیجہ فرما دیا بل پہلی نظر تیری پہلی نظر کا وار توبہ یہ دل لب تک دعائیں دے رہا ہے اما خدیجہ دیگری پہلی نظر حضور دے چہے رہے تھے پہینا فرما دیا انج لگا جی میں میرا خواب دل بھی گیا تے دلیل بھی گئی آر بکڑی رحمت اللہ علیہ پرما دن جالے کنڈلے اے ذنفہ ناہی دے جھال جلے ہن کے ڈاوان اکھ نہ لے اکھے نلا محمد تے لٹے تھڑے آ دل میرا اما خدیجہ نے نبی کریم انہوں قریب اٹھایا کہ آپ فرما دیا جی آ میرا تیجارت سامان بیچن جانا ہے میں سنیا دوسری صادق بھی ہو تے امین بھی ہو آ میرا سامان بیچ گیا ہو دل سو کتنی تن خالب ہو گیا ہے میرے نبی دیگرد نے جن جوڑا مارے آو حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں فرمایا خدیجہ اصیتن خواہ لینہ والے نہیں اما خدیجہ نے ارج کی ڈیوے سونے آتا سو کی کرنا ہے میرے آقا نے فرما تیرا سامان بیچ کیا ہو گیا ہو جیڑی پچھت ہو آ جائے جیڑا منا فایا آ جائے اتا دو اتا اتا ساڈا اما خدیجہ نے اپنے دل بیچیا کھیا ہو دے سونے آوا جیوے آکھیں گئے میں کر لوا گئے جیتے دلان دے سعودے ہو جان اتا مال دے سعودے نہیں کری اتا مال دے سعودے نہیں کری اما خدیجہ نے جو حضور دا چیرہ بیکھیا بھئی دیلتا ہوں دو ہی دے دیتا گل پکی ہو گئی گل پکی ہو گئی رسول کریم علیہ السلام دیاں پھوپیوں میری نبی دے چاچے سرکار نو بدیا کرنا ہوئے میرا نبی پہلی بار کرو بار کرن چلے آئے نوجوانوں مکہ دے سارے تاجران دا سامان اس کافلے دے بیچی ابو جہل بھی میں کتابچ پڑے اپنا سامان ملک شام بیچن جارے اما خدیجہ تلکو برادا ایک غلام جدہ نام میسرا توجہ ہے بھئی میں تقریب اتنے دیر کرنی ہے جب تک تو ہاری توجہ ہے ورنہ اے انوان اتنا طویل ہے کہ میں نے کئی راتاں چاہیے دیا انہوں مکمل اور مفصل بیان کا نباز دے اما خدیجہ دیکھ گلام میسرا آپ انہوں پچھلے کمرے چلے گئی ہیں تے فرماما لگی ہیں میسرا ایک آپ دا غلام سے دا نام خزیفہ سے فرماما لگی ہیں میسرا ہر سال میرا تجارت دا سامان تو ملک شام لے کے جانا ہے جانے گا تو اس اس وار بھی مگر اگے تو جانے مالک بن کے ہون جانے غلام بن کے میسرا تڑپ گیا تے کہہ لگا خدیجہ میں تیرا ذر خرید غلام ہا میں تیرا غلام ہا میں کدا غلام بنا ملگی ہیں اما خدیجہ نے اے اس رکر کے حضور والے اشارت کرتا میسرا دی نگاہ جاتے حضور دے چیرے تے پینہ تے جھٹ بٹ بول کے کہنا کہا جی ایدی غلامی کرنی ہے تے انہوں تے ویخ کے دل کر دے دے غلام بن جائیے جی ایدی غلامی کرنی ہے تے پھر میں نکو بھولے ایڈے سونے تا غلام میں بن جانا اما خدیجہ میں سرا نو فرماما لگی ایک میری گل یاد رکھ پیسے میں تے انہوں پہلے نہ لو ڈبل دے مانگی مگر میں تے انہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنال ایس واسطے بھیجن لگی کہ سارے سفر دے اندر ایدیاں اداماں بے خدا رہے تے جیڑی جیڑی ایدی اداں بے خیب انہوں یاد رکھی تے واپس آکے میں نو ساریاں اومیں اومیں سونا دے ہوئی آئی تیری ڈیوٹی ہے تے پیسے میں تے انہوں ڈبل دے مانگی حضرت علیمہ ملہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ شواہد النبوہ چھ لکھ دیں جڑویلے کافیلہ تیار ہویا نا ملک شام جامن واسطے اما خدیجہ فرما دیانے کہ میں اپنی سہیلی نفیسہ نو لیا دے او محاضی اوپر والی چھاتے تے ٹور گئے سرکار دیاں پھوپیاں حضور دے چاچے تائے میرے نبی نو بیدا کرنا ہے پھوپو بھی رو رہی ہیں چاچے بھی رو رہے گلے لکے زور دے تائے بھی رو رہے آج سارے نو نبی کریم دی امی پہ ابودی یاد آ رہے آج کملی والے دے ماں پہ زندہ ہون دے تے بڑے چامان علوے دیا کر دے نوجوانوں جو تو کافیلہ مکہ تو ٹوریاں نا ملک شام والا توجہ کرو او اوپر والی چھاتے تے اما خدیجہ چڑھ گئے نا تے میرے نبی دی کانڈ پہیاں ویخ دیاں اجے حضور کافیلہ لے کے جا رہے تھے ماں خدیجہ پرما دیئے سونا کی ٹوریاں میرا دیل بھی نالی نہیں جاوے تو میں اکھاں کیڑا ویلہ ہوئے سونا واپس آوے گا کدو یہ سونا واپس آوے گا کدو میں دے چہرے دی پھر زیارت کرانگی آر پہ گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا رستائیں اوڈی کان رستائیں اوڈی کان کہ میں دل پر اپنے دا نہل اچھے پہ چڑھ گے جس ویلے یہ دل کانی پابیں کہ میں روہاں در پڑے کافلہ جڑے میں مکہ چوبہ باہر نکلیا نا تھوڑی دور گئے تھے اچانک کافلہ رک گیا میسرہ دے قریب آکے نبی کریم فران لگے میسرہ کافلہ کیوں رک گیا ٹور دا کیوں نہیں کہ میں سرہ کہنے لگا جی کافلے دے دو اونٹ بیمار ہو گئے نے انہوں نے بخار ہو گئے بیمار ہو گئے نے چل دے نہیں نبی کریم نے فرمایا میں سرہ ہویا کی کہنے لگا جی اور رک گئے نے کافلہ گئے جاند ہے تو اونٹ پیچھے پیچھے جاندے نہیں نبی کریم نے فرمایا میں سرہ یا تے اونٹا نو میرے کل لے یا میں نوٹا کل لے جانے کہنے لگا جی اونٹ تا اٹھ نہیں سا کہتے او تا بیٹھ گئے نے تو ہاں نویں جانا پوے گا کاؤں نے اندھے والی ٹورے ٹورے اونٹاں دے قریب آئے میں سرہ کہنے دے میں بیکھیا میرے نبی نے اپنا ہاتھ انہیں اونٹاں بھی کند دے پھیرے ہیں میں سرہ کہنے دے میں بیکھیا رہا رہ گیا نبی دا ہاتھ لگیا اگے کاملہ یکیں اونٹ پیچھے بھی چھینے ہاتھ محمد لگ گئے ہیں کہ کاملہ پیچھے پیچھے بھی ہیں اونٹ یکیں اگے جانے ہاتھ لگ گیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ بس بھئی ٹائم یا رسول اللہ زندہ بھائی زندہ بھائی زندہ بھائی توجہ ہے جو میں سرہ کہنے دے ابھی میں نبی دی شان اپنے ذہنے چرا کھلی میں جاکے خدیجہ نو دسانگا میں سرہ کے اندر کافلہ ٹوڑ پی آتے میں ویکھی آ کے سارے کافلے تے دھوپے پر واہ مدینے دیتا جدارہ چھونا جدھو ٹوڑ دے نا تے بدل سایا کر کے محمد نال نال ٹوڑ دے میں سرہ نو خیال آیا ای بھی گالا خدیجہ نو دسانگا میں سرہ میرے نبی دی شان اپنے نوٹ کردہ جا رہے ہیں توجہ بھی کافلہ ٹوڑے 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 جا رہے ہیں ارستے دے اندر بسرہ شہر آیا اس بسرہ شہر دے قریب ایک درخت دے اس درخت دے نیچے آکے سارے سامان رکھے تھے آرام کر رہے تھے میرے نبی نے ایسرہ کر کے اس درخت دے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں میں سرہ کے اندر قریب ایک عیسائیہ دا پادری دا گر جائے اس عیسائیہ دے پادری جڑا گر جائے دا پادری ہے وہ باہر آیا باہر آکے نا تے میسرہ нас کہنے لگا اوہ جڑا درخت دے تھلے بے ٹھوکا ہوں نے میں سرہ کہنے لگا ہوں تے بعد اچھا دس آنگا پہلے تو ایک گلدس پادری کہنے لگا بول میسرہ کہنے لگا اسی ہر سال کتھو گزرنے آ تو تک ساڑا حال نہیں پوچھے آئے کہتے پانی نہیں کسے کافل انہوں پھلایا میں تا سنیا تو آج تک آپ نے گرجے چکا دے باہر آئے آئے ہی نہیں تھے انہوں کسے پہلے تھے داست تو کیوں باہر آئے کہنے لگا میں کتابہ چپڑے آئے کہ آخری نبی دا گزر اس رستے چپڑے ہوئے گا تو جدو دا میں پڑے آئے میں ایک کلی پا کے اسے رستے چی بیٹھا کہنے لگا میں سرہ کسے نو دسی نہ ایک گرجہ پا کے عبادت داتے ہاں میں بہانہ ہی بنایا میں کہا محمدی راوے چھو کلی پا کے بیٹھا ہوئے میں نو دس او کہوں نے میں سرہ کہنے لگا تو کیوں کچھ نہیں میں سرہ نوگ پادری کہنے لگا میں میں تھے کلی نہیں پائی آسمانی کتابہ جلکھی آئے ہوں جڑا درخت ہیں اس درخت تھلے جدو بھی کوئی آرام کیا دائیں اللہ دا نبی کردہ اس درخت تھلے تھلے کہ دے گھرے نبی نہیں بیٹھا ہو اس درخت تھلے تھلے کئی نبیاں نے آرام کیتا ہے دس او کہوں نے میں سرہ کہنے لگا اے محمدیں کوریسیاں دا پتریں پادری کہنے لگا میں سرہ پیری یاد رکھی او جڑا درخت تھلے بیٹھائی او یا اللہ دایا آخری نبی او یا آخری نبی او یا آخری نبی او یا اللہ دا وہ رواج اے سی کے جدو تاجر آندر مکہ دے ملک شام دے اندر پہنچ دے نا مکہ دے تاجر تی منڈی ملک شام دی بزار دے وچاکے اپنی دکانت ہے اپنے پڑے سمان سجا لے نہ دینا کوئی خجوراں لے کے آیا یا کوئی ستو لے کے آیا یا کوئی کمبل وچھنا مکہ دا سمان سجا لیا میں سرکندہ میں بھی اپنی دکان سجا رہا تے حضور میرے کول کھلو گے میں سودہ سجا رہا توجہ کریوں نوجوانے میں سرکندہ اگے رواج ایسی اسی دکانہ سجا کے نا تے منڈی بیچ آوازہ لگان دے سا یا کوئی منادی کرا دے دے سا ملک شاہمالے آؤ مکہ دے تاجر آئے اپنا اپنا سامانہ کے خرید دو کہندہ اگے اسی آنے سا اسی منادی کرانی تے پھر گکہ نہیں ہونا میں سرکندہ اج میں حیرانہ کہ اجے میں دکان تے سودہ لگا رہا جیڑا راہی گزر دے میری دکان تے کھلو جاندہ جیڑا گزر دے میری دکان تے کھلو جاندہ جیڑا گزر دے میری دکان تے کھلو جاندہ تے میں سرکندہ منو خیال آیا میں بڑا سیانہ تاجر ہو گیا منو بڑا تجربہ ہو گیا تجارہ تھا وہی ساریاں دکان در دکان دار فارغ بیٹھے ہیں میری دکان دکارہ لگی ہیں گا کا دیاں گا میں صراح کیندہ ہوں نے میں سمان بیچنا شروع کر دی تا لوگ میرے مو مانگی قیمت دیکھے لکھے جا رہے ہیں کوئی میرے نسعودہ کر دے نہیں بارگی نہیں کر دے نہیں میں جو مانگنا لوگ کوئی سعودہ دے کے اسے قیمت خرید کے لے جانے دے لے جانے دے لے جانے دے ٹبل کر دیتے کہنے لگا لوگ دبل قیمت کے چیزیں خرید کے لیے جارے کوئی میرے نہ سعودہ کر دا ہی نہیں کوئی بول دا ہی نہیں یہ محصرہ کہنے دا ہے میرے ذہن چی خیال آوے میں بڑا سیانہ تاجر ہوگی ٹبل قیمت کے سامان بیچی جارے ہیں حضور قریب کھڑے او تم آواز آئی محصرہ آج گال وچ کوئی ہو رہے آج گال کوئی ہو رہے تو پیر تک میرے نبی محصرہ دے قریب کھڑے رہے تو پیر ہوئی نہ تے میرے نبی اندر خیمچ آرام کرن چلے گئے تے محصرہ کہنے میں حیران رہ گیا سونہ کی گیا گاہ کبھی گیا میں بھی فارغ دکان تھے بیٹھا ساریاں وہ جڑیاں کتاراں گاہ کھا دیا سارے چلے گئے حضور اندر آرام فرمارے محصرہ کہنے دے کہ ملک شاندہ بابا آیا تے آکے کہنے لگا اے مکی دا سمان اے فلاں چیز اے کمبل کتنے دے محصرہ کہنے دے میری یاد ہے صبح دی بگری سی میں ڈبل کی مدسی تے بابا پڑے غصے نلوکشا تے بابا کہلے گا تُسی مکی بڑے مہنگے نہیں ہوگے محصرہ کہنے دے میں حیران سو بہتا تے بولے اے کوئی نہیں اے کیوں بولے محصرہ کہلے گا بابا جی میں کمبل انہیں دے بیچنا تُسا لینا ہے تے لو نہیں لینا تے نالو تے بابا غصے چاہ گیا بابا کہنے لگا مکی ہو بڑے مہنگے ہوگے ہو اے کمبل اتنے دا نہیں تنے دا نہیں میں سرہ کہنے لگا اتنے دا ہی تے بابا کہنے لگا میں سونے ہا تیرے مکے چیز ایک کعبہ ہے تے اس کعبے تے بڑے 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 تُسا خدا بنا کے رکھے خبل منات عزا لات بڑے بڑے بڑت تے بابا کہنے لگا اوسر تعاوав جمعے بڑے 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 نے انہا چکے سے بلدے بڑے بڑے دا 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 کسم اٹھا بعض کنبل اتنے وسلم میں کنبل خرید لا منگا بابا تے لے لبا جی الفاغن picked رین میرے نبی دیکھ کر نجو پہ گئے میرے آکا بڑا جلال خم ei جبار تے بابے نو آگے پرمان لے گے بابا جا جا سعودہ لے نہیں لے نہیں لے نا نا لے اساں کا دے جھوٹے راپا دیاں قسموں نہیں چکیا اساں کا دے پوتا دیاں قسموں چکے سعودہ نہیں بے تے بابے دی نگاؤ میرے نبی دے چیرے تے پئی تے میں سرکنہ میں حیران رہ گیا داپا پہنے کے گھر لگا سونے آن غصہ نہ کر جی میں ککھے گا امید کر لوں